امیرکی راجنہی اس پر ویدیش منترالے نے کہا کہ ہم بھارت میں کچھ کانونی کاروہیوں کو لے کر امیرکی ویدیش منترالے کے پروکتہ کے ٹپنیوں پر کڑی آپتی جتاتے ہیں کوٹنیتی میں راجیوں سے دوسروں کی سمپروبھتا اور آنترک ماملوں کا سمان کرنی کی امید کی جاتی ہے یہ جمعیداری اور بھی ادھک ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ دیش میں بھی لوگتنٹر ہو ایسے بھی اس طرح کی ٹپنیاں گلت مشال قائم کرتی ہیں بھارت کے کانونی پرکنیاں ایک ستندر نیائے پالکہ پر آدھارے تھے جو دیش شپون اور سمیں پر نتیجے کے لیے پرتبط ہیں اس پر انگلی اٹھانا سراسر گلت ہے اس سے پہلے جرمنی نے آروند کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر بیان دیا تھا بھارتی ویدیش منترالے دوارہ اس معاملے میں جرمن دوتا واس کے اوپ پرومک جورج اینچ ویلر کو طلب کیا گیا تھا بھارت نے اسے دیش کی آنٹرنگ گھڑنا بتایا تھا اور جرمن پکش کی ٹپنیاں پر کڑا بیروت جتایا تھا جرمنی نے کیا کہا تھا کہ جریوال کی گرفتاری کے بعد جرمنی نے کہا تھا کہ ہم اس گھڑنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیائے پالکہ کی ستندسہ ونیاتی لوگتانترک صدحانتوں سے سمجھت مانک اس معاملے میں لاغو ہوں گے بھارت نے کیا دی تھی پرتکریا اس کے بعد بھارتی ودیش منطرالے کی اور سے جاری پیان میں کہا گیا تھا اس میں کہا گیا کہ جرمنی کی ٹپنیا کو ہم بھارت کی نیائے پالکہ کی ستندرتا میں دکھر کے روپ میں دیکھتے ہیں بھارت ایک مجبوط قانون بیوستہ والا دیش ہے اور اس معاملے میں بھی قانون اپنا کام کرے گا جیل سے سرکار چلائیں گے کہ جریوال اس سے پہلے دلی شراب نتی کیس میں اربند کیجریوال کو 21 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد کوٹ نے انہیں 28 مارچ تک ایڈی کی ریمانڈ پر بھیج دیا تھا حالانکہ ایڈی نے عدالت سے دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی لیکن جانچ ایجنسی کو 6 دن کی ریمانڈ دے گئی اب کیجریوال کو 28 مارچ کے دوپہر دو بجی کوٹ میں پیش کیا جائے گیا ریمانڈ بھیلنے کے بعد اربند کیجریوال نے کہا تھا کہ میں ستیفہ نہیں دوں گا اور جیل سے ہی سرکار چلاؤں گا